بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گورنمنٹ آف پاکستان ہیلڈ ڈپارٹمنٹ اسلام آباد میں اس وقت نئی جابز انناؤنسڈ ہیں پرائمری پاس میٹرک پاس لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں تمام تر اپلائنگ کرائیٹیریا جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے یہاں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر قسم کی نئی جابز سے نئی برتی سے باخبر رہنے کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی جاب کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے آئیے ویڈیو کی تفصیل دیکھتے ہیں نمبر ون پہ ہمارے پاس سرویلنس میڈیکل آفیسر کی پوسٹ ہے بیسک پہ سکیل سیونٹین ہے اور نمبر آف سیٹس تین ہے پینتیس سال اس میں ایج لیمٹ ہے اور ریکوائیڈ کولیفکیشن میں ایم بی بی ایس یا اس کے ایکویلنٹ کولیفکیشن اس میں ریکوائیڈ ہے اور اسے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جن کے پاس پبلک ہیلتھ میں ماسٹر ڈگری ہو اور دو سال کا ایکسپیرینس بھی ہو اگر کوٹا وائز دیکھیں تو دو سیٹس اس میں پنجاب کے لیے ہیں پنجاب بر سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک سیٹ اس میں سندھ کے لیے ہے نمبر دو پہ ہمارے پاس انٹرمالوجسٹ کی پوسٹ ہے بیسک پہ سکیل سیونٹین ہے اور نمبر آف سیٹس ایک ہے ایج لیمٹ تھرٹی فائی فیئرز تک ہے ریکوائیڈ کولیفکیشن اگر اس میں دیکھیں تو آپ کے پاس انٹرمالوجی میں ایم ایس سی کی ڈگری یا ایم ایس ان میڈیکل انٹرمالوجی کی ڈگری اور اس کے ساتھ اگر آپ کا دو سال ایکسپیرینس ہے تو یقیناً آپ ترجیحات میں شامل ہوں گے اگر صوبائی کوٹا کی بات کریں تو پنجاب یا اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے کینڈیڈیٹس اس کے اگینسٹ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر تین پہ اسسٹنٹ انٹرمالوجسٹ کی پوسٹ ہے بیسک پہ سکیل سکسٹین ہے اور نمبر آف سیٹس دو ہے تھرٹی تھری ایرز اس میں ایج لیمٹ ہے بی ایس سی انٹرمالوجی میں ڈگری اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے لئے اہل ہیں اور صوبائی کوٹا کی بات کریں تو پنجاب اور اسلام آباد کے لئے ایک سیٹ ہے جبکہ ایک ہی سیٹ سندھ اربن کے لئے ہے نمبر چار پہ سینٹری انسپیکٹر کی پوسٹ ہے بیسک پہ سکیل اس کا بارہ ہے نمبر آف سیٹس آٹھ ہے ایج لیمٹ تیس سال تک ہے ریکوائیڈ کولیفکیشن اگر آپ دیکھیں تو اس میں میٹرک پاس ریکوائیڈ ہے اور اس کے ساتھ سینٹری انسپیکٹر ڈپلومہ آپ کے پاس اگر ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر اس پہ صوبائی کوٹا کی بات کریں تو ایک سیٹ میرٹ پہ ہے یعنی آل پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب اور اسلام آباد کے لئے اس میں تین سیٹس ہیں سندھ رورل کے لئے ایک سیٹ ہے سندھ اربن کے لئے ایک سیٹ ہے اور بلوچستان کے لئے ایک سیٹ ہے اس کے علاوہ جو فاتا ہے یعنی جو کیپی کے کا حصہ ہے فاتا کے لئے ایک سیٹ ہے نمبر فائف ہمارے پاس فوق مشین آپریٹر کی پوسٹ ہے بیسک پہ اسکیل اس کا پانچ ہے نمبر آپ سیٹس چار ہے ایج لیمٹ تیس سال تک ہے اور اس میں میٹرک پاس ریکوائیڈ ہے اور ساتھ ہی اگر دو سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ ترجیحات میں شامل ہوں گے اگر صوبائی کوٹا کی بات کریں تو یہ صرف لوکل بیسز کینڈیڈیٹس کے لئے ہے یعنی صرف اسلام آباد کے کینڈیڈیٹس اس کے اگینسٹ اپلائی کر سکتے ہیں نمبر چھے پہ ڈرائیور کی پوسٹ ہے بیسک پہ سکیل چار ہے نمبر آپ سیٹس تین ہے اور ایج لیمٹ تیس سال تک ہے ریکوائیڈ کالیفکیشن دیکھ لیں جی ریکوائیڈ کالیفکیشن میں میڈل پاس یعنی آٹھویں پاس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ویلیڈ ال ٹی وی کا لائنسس ہونا ضروری ہے اور کوٹا وائز یہ سیٹیں صرف اسلام آباد یعنی لوکل بیسس پہ فل کی جائیں گی صرف اسلام آباد کے کینڈیڈیٹس اس کے اگینسٹ اپلائی کر سکتے ہیں نمبر ساتھ پہ سینیٹری پیٹریل کی پوسٹ ہے صرف میل حضرات کے لئے ہے بیسک پہ سکیل اس میں ایک ہے اور نمبر آپ سیٹس چار ہے تیس سال تک اس میں ایج لیمٹ ہے تھوڑا سا پڑھا لکھا ہونا چاہیے پرائیمری پاس یا اس سے کم لیکن پڑھا لکھا تھوڑا بہت ہونا چاہیے اور دکھنے میں صاف اور صحت مد ہونا ضروری ہے اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے کینڈیڈیٹس اس کے اگینسٹ اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ ایک سیٹ اسلام آباد ہی کے لیے مینورٹیز کے لیے مختص ہیں نمبر آٹھ پہ بھی سینیٹی پیٹرول کی پوسٹ ہے لیکن یہ فیمیل کے لیے ہے یعنی خواتین اپلائی کر سکتی ہیں سیم ایز اباو بیسک پیسکیل اور نمبر آف سیٹس چھے ہے ایج لیمٹ تیس سال تک ہے صرف پڑھی لکھی مین کے پرائیمری پاس تک کی خواتین یا تھوڑا سپر لکھتی ہوں ایسی خواتین اپلائی کر سکتی ہیں اور دکھنے میں صاف اور تھوڑی سی سہن مند ہونی چاہیے اور اسلام آباد کی رہائشیوں کے لیے یہ پانچ سیٹس ہیں جبکہ ایک سیٹ اس میں مینورٹیز سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مختص ہے اب دیکھتے ہیں جی اس میں کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے تو ہمیشہ کی طرح میں آپ سے آج بھی کہوں گا کہ اپلائی کرنے سے پہلے یہ جو انسٹرکشنز دی ہوتی ہیں ان کو بغور پڑھ لیا کریں تاکہ آپ سے اپلائی کرنے میں کوئی مسٹیک نہ ہو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپلیکیشن فارم اس ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ ان کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ سے آپ اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو پراپر فیل کریں اور جو بھی اس پہ ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں اگر کوئی کسی ڈاکومیٹس کا ذکر ہے جیسا کہ سین آئی سی کی کاپی یا اکیڈمک سرٹیفکیٹس کی فوٹو کاپی تو وہ آپ اٹیج کریں اگر ذکر نہیں ہے تو اٹیج نہ کریں کیونکہ یہاں انہوں نے کسی قسم کے ڈاکومیٹس کی ریکوائرمنٹس نہیں لکھی ہوئی ہے صرف اپلیکیشن فارم کو آپ نے پراپر فیل کرنا ہے اور انویلپ میں بند کر کے انویلپ اس ایڈریس پر بیج دیجئے اور پانچ جولائی پانچ جولائی دوزار بائیس سے پہلے پہلے آپ نے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے پانچ جولائی دوزار بائیس اس ایڈریس پر اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ باک آپ کو خرمیدان میں کامیاب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا اور جناب ہر قسم کی جاب سے باخبر رہنے کے لئے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنا بیاروں کا دیر و خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ